اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا جو لیکچر ہے اس میں ہم دیکھیں گے ایڈیپٹیشن ان ہائیڈرو سیلز این ایڈیپٹیشن ان میزو سیلز کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہائیڈرو سیلز وہ انیملز ہوتے ہیں جو زیادہ پانی میں سروائز کر سکتے ہیں تو ان میں زیادہ تر جو ہے وہ کہتا ہے فلیکسیبل باڈی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کے پر سیلیا موجود ہوتے ہیں فلیجیلا فنس جو کہ اس کو کور اپ کرتے ہیں زیادہ تر کیونکہ یہ جو ہائیڈرو سیلز ہوتے ہیں جس کی بھی سال اکثر آپ ہائیڈرا دیکھتے ہیں اسی طرح سے جیلی فیش ہے یہ وہ انیملز ہوتے ہیں جن کے اندر ہائیڈرو سٹیٹک پریشر کی وجہ سے سٹرکچر بنتا ہے انٹرنل ہائیڈرو سیکلٹن بھی اس کو کہا جاتا ہے تو یہ فلیکسیبل تو ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ جو ہے اس کی حرکت کرنے کے لیے فلیجیلا سیلیا اور فنس موجود ہوتے ہیں اس کے بعد اس میں دو قسم کے ایڈیپٹیشنز ہیں پہلی ہیں پریمری ایکویٹک اور دوسری ہیں سیکنڈری ایکویٹک ایڈیپٹیشنز اب ان کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا انٹرنکشن اس کا کر دوں کہ پریمری ایکویٹک وہ ہوتے ہیں جو کہ وارٹر میں رہنے والے انیملز ہیں جبکہ سیکنڈری ایڈیپٹیشن ان انیملز میں ہوئی تھی ہیں جو کہ خشکی سے خشکی سے آئے تھے پانی میں سمندر میں فریش وارٹر میں اب وہاں پر جب وہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ پانی کے اندر ڈیزولڈ اکسیجن ہے تو پھر باڈی نے چینجز کرنی شروع کر دی اور وہ ڈیزولڈ اکسیجن کو باہر نکالنا شروع کر دیا جانوروں میں تو پریمری ایکویٹک کنڈیشنز میں وہ بتاتا ہے کہ ان کی باڈی سٹریم لائن ہوتی ہے اب سٹریم لائن کیا ہوتی ہے دونوں سائیڈز پہ فرام اورل اینڈ وہ کیا ہوں گے سٹریم لائن مطلب دھوک دار ہوکے تاکہ پانی کو چیرتے ہوئے تیزی سے پانی کے اندر مو کر سکیں جیسے ہم پانی میں داخل ہوتے ہیں تو اب ہمیں کہا جائے کہ پانی میں دوڑیں تو نہیں چل سکتے کیونکہ فلیڈ باڈی ہے ہماری اور ہمیں چلتے ہوئے پانی کی جو فورس ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لئے جو ہے سٹریم لائن باڈی فیشز کی ہے تاکہ وہ تیزی سے دونوں سائیڈ کے فرانٹ سائیڈ اور بیک سائیڈ کہیں بھی مو کرنا ہو تو وہ تیزی سے دور سکیں اس لئے ان کے باڈی ہوتی ہے سٹریم لائن پھر دین فینز تو ان کے وہ بتاتا ہے فینز ہوتے ہیں اب فینز فرانٹ پہ سائیڈ پہ میڈل میں ہیں ان فینز سے جو ہے وہ پروپلشن پروائیڈ ہوتی ہے اور دوسری بات کہ ان کی باڈی کوائل نہیں ہوتی بلکل سٹریٹ ہو کر مو کرتی ہے اس کے بعد آگے گلز گلز جو ہیں اس میں ریسپائریٹری آرگنز کے طور پر کام کرتے ہیں جو کہ ریسپائریشن پروائیڈ کرتے ہیں مطلب پانی سے اکسیجن کو نکالنے میں ہیلپ کرتے ہیں ایر بلیڈر سٹریم لائن اس میں ایر بلیڈر ہوتے ہیں ایر بلیڈر جو ہے بریڈنگ ہائیڈو سٹیٹک آرگنز ہے جو کہ یہاں پہ زیادہ تر بریڈنگ ایکٹیوٹیز میں ہیلپ کرتے ہیں ان کی اس کے بعد آگے سکیلز ان کی باڈی کے اوپر سکیلز اور میوکس موجود ہوتے ہیں سکیلز اور میوکس موجود ہوتے ہیں جو کہ ہیلپ کرتے ہیں وارٹر کو انٹر نہ ہونے میں اب یہاں پہ جو ہے وہ پرابلم آپ دیکھ سکتے ہیں اوسنو ریگولیٹری پرابلم ایشیوز ہیں کیونکہ وہ کہتا ہے کہ فر ایک جمپل فریش وارٹر کے اندر سالٹس ہیں تو فریش وارٹر میں تو پانی زیادہ ہوتا ہے جب وہ باڈی میں انٹر ہوگا تو اب لازمی بات ہے جب پانی انٹر ہوا تو اس کو ریموو بھی ہونا ہے تو ریموو کرتے وقت باڈی کے سارے سالٹس باہر نکل جائیں گے ریموو کرتے ہوئے سارے سالٹس باہر نکل جاتے ہیں تو اس پرابلم سے بچنے کے لیے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ ڈیلیوٹ یورائن خارج کرتے ہیں تاکہ مینیمم سالٹ رلاس کے ذریعے وارٹر ریموو ہو سکتے ہیں اس کے بعد ہے سیکنڈری ایڈیپٹیشنز سیکنڈری ایڈیپٹیشنز میں وہ بتاتا ہے کہ یہ وہ اینیملز ہیں جو کہ تریسٹیل انوائرمنٹ سے ایکویٹک انوائرمنٹ کی طرف آئے تھے اب ایکویٹک انوائرمنٹ میں انہوں نے دیکھا اینیملز نے فیل کیا کہ یہاں پر لنگ سے جریعہ بریتنگ ممکن نہیں ہے تو اب اس میں بہت سارے موڈیفیکیشنز ہوئیں تریسٹیل انوائرمنٹ کے اندر اور وہ ایسے جانور بن گئے جو کہ پانی میں بھی رہ سکتے تھے اور ان کو انفیبینز کا نام دیا گیا اس میں جو ہے وہ بتاتا ہے کہ وارٹر بارن جو ہوتے ہیں اب یہ جو اینیمل تھے جو تریسٹیل سے ایکویٹک میں آئے تھے ان سے جو آگے نسلیں پیدا ہوئی وارٹر بارن اب کیونکہ دریسٹیل پہ تو اس کے سکیلز نہیں ہوتے تو اس لیے اب یہ یہاں پہ جو اینیمل بنے ایک تو وہ بڑے سائز کے بنے جیسے ویلز آپ دیکھتے ہیں ویلز دیکھتے ہیں اور دوسری بات اس میں یہ تھی کہ ان کی جو سکن تھی وہ سموت ہوگی سکن سموت ہوگی اس کے بعد شورٹ نیک سلنڈر الانگٹر فیسز لیکن نیک جو تھی شورٹ اب نیک کے شورٹ ہونے سے وہ کیا ہوگئی اموویبل ہوگئی وہ امووائل ہوگئی شورٹ ہوگئی نیک جو کہ حرکت نہیں کر سکتی تھی ایکسٹرنل ایئر اس کا کیا ہوگیا ڈس ایبل پنہ جیسے کہا جاتا ہے وہ ڈس ایبل ہوگیا اس کی ضرورت نہیں تریسٹیل انوائرمنٹ میں ضرورت تھی جہاں پہ نہیں پاور آف میسٹیکیشن ختم ہوگئی چبانے کی جو پاور تھی چیزوں کو توڑ کر کھانے کی اب یہاں پہ وارٹر سے وہ اپنی خوراک حاصل کر لیتے تھے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سکن بکم سمووٹھ نیکٹ سکن یہاں پہ وہ سمووٹھ ہوگئی تھی اس کے بعد دوسرا ٹاپک ہے ایڈیپٹیشن ان میزو سیلز اب پانی جو ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے لائف کے لیے آپ جانتے ہیں کہ ہماری باڈی بے 65% سکسٹی فائیو ایٹی نائن پرسنٹ وارٹر ہوتا ہے جس میں آپ نے بون کے بارے میں پڑھا ہوئے ٹوٹی پرسنٹ برین میں ایٹی فائیو پرسنٹ وارٹر بھی ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے پانی کے بغیر دوسرا اس کی امپورٹنٹ سا کون نہیں جانتا کہ جتنے بائیو کیمیکل ایکشن ہیں وہ وارٹر کی موجودگی میں ہوتے ہیں ہا جی تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ وارٹر کو ہمارے لئے ایمپورٹنٹ بناتے ہیں تو اسی طرح سے اینیملز کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہیں پانی کی اتنی فراوانی نہیں ہے تو وہ یعنی کہ زیادہ خشکی بھی نہیں ہے سیڈریس کنڈیشن بھی نہیں ہے جیسا کہ ڈیزرڈ میں ہوتا ہے تو ان بیٹوین کنڈیشنز کے اندر رہنے والے اینیملز کو کہتے ہیں میزو سیلز اس میں یہاں پر وہ کہتا ہے کہ کریٹیکل کنڈیشنز کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے اپنے اندر ایڈیپٹیشنز بنا لی ہیں جیسے وہ کہتا ہے اس میں بیہیوریل چینجز ہیں اٹناٹومیکل چینجز آگئے ہیں فیزیالوجیکل چینجز آگئے ہیں فیزیالوجیکل یہ ہی ہوں گی کہ ان کی ایڈیپٹیشنز یہ تھی کہ فار ایکزمپل جو ہیڈرو سکیلٹن تھا اس کو کنورٹ کر دیا جائے گا اور سکین جو ہے دبل لیئر ہو جائے گی ٹپل لیئر ہو جائے گی فیزیالوجیکل یہ ہے کہ اس کے اوپر موکس جو ہے وہ خارج ہو جائے گا انہوںٹومیکل اس میں سٹرکچر ہی سارا چینج ہو جائے گا ہارڈو سکیلٹن سے نکل کے بونز کی طرف آ جائے گا یہ چیز ہے تھی اس کے بعد بیہیوریل میں یہ ہے کہ جیسے بروئنگ ایکٹیوٹی آپ نے اکثر دیکھا ہے خرگوش کو ڈاگز بھی اکثر کرتے ہیں وہ جناب بل بنا کے نیچے رہنا شروع کر دیتے ہیں کوائلنگ سام کو دیکھ لیں کوائل ہو جاتا ہے تو بہت ساری ایسی خصوصیات ہیں جارموروں میں جو کہ یہ ہارڈ ٹمپریچر سے اور کولڈ انوائرمنٹ میں یعنی کہ ویدر کی ہارشنیس کو برداشت کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں جس میں زیادہ تر میں نے آپ کو بتایا بروئنگ ایکٹیوٹی اور کوائلنگ کنڈیشنز بغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے وہ کیا کرتے ہیں ایڈیپٹیشن کریئٹ کرتے ہیں تاکہ وہ پانی کی شارٹیج کے اندر بھی اپنے آپ کو زندہ رکھ سکے پانی کی شارٹیج سے کیا ہو سکتا ہے لاؤس آف ویٹر اور ڈرائنگ آوٹ آف ریس پائیڈیٹی ملکی ہیں جیسے ہماری زبان خوشک ہو جاتی ہے بعض اوقات پانی نہ ملے تو اسی طرح سے کیونکہ اب جیسے پلین ایریا ہے ارث ورم ہیں ایمفی بیانز ہیں ان کی سکن کے ذریعے ریس پائیڈیشن ہوتی ہے نو ڈاؤٹ آپ اس میں مہنڈک کی بات کہہ سکتے ہیں تو وہ بکل بھی ہے ریس پائیڈیٹی بھی ہے لیکن بہت سارے انیملز ایسے ہیں جن کا سکن کے ذریعے تبادلہ ہوتا ہے جیسے پلین ایرینز ہیں اگر ان کی سکن ڈرائی آؤٹ ہو جائے تو ریس پائیڈیٹی میڈیم کا اس کا تبادلہ نہیں ہو سکے گا آرث ورم اس میں بتاتا ہے کہ یہ جرہ کمپلیکس آرگنیزم ہو گئے ایمفی بیانز کے میزو سیلز کے اندر اس میں جو ایکسٹرنل سرفیس ہے اس کو ڈبل ٹیپل ایکسٹرنل لیئر جس کو مائرے پوڈز کا نام دیا جاتا ہے اس کے بعد ورٹیبریٹس ان کی سکن جو ہے مینی لیئرڈ ہوتی ہے بہت ساری موڈیوکیشنز ہیں تاکہ وہ پانی کو ریموو ہونے سے بچا سکیں جس میں اپر کلم کا نام آپ نے سنا ہوگا ہے کہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے جو پانی کی لاس ورٹر لاس کو بچاتا ہے اس کے بعد اسی طرح جو ایکسٹرنل سکیلٹن ہے وہ ویکسی لیئر کا ہوتا ہے اس کے آرث ورڈز کے اوپر انسیٹس کے اوپر تاکہ ریموو آف ورٹر سے بچا جا سکیں تو یہ تھا آج کا لیکچر دو ٹاپک ہم نے دیکھیں اس کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے کہیں کوئی سمجھ نہ ہے تو بتا رہے ہیں